ساڑھے پائی کی انہیں نے سونا آیا ساجگے سلیہ گلیہ تے بزار سرکار آئی سرکار آئے سرکار دی احمد منٹھار دی احمد اب دیکھو عقیدت کے ساتھ عقل ماری گئی ہے نبی علیہ السلام کا نام لیں گے نیکیاں ملیں گی آپ کا نام لیں گے نیکیاں دس میں نہیں دائی میں نہیں شہکڑوں میں کوئی بندہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ عدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ربیز الجلال کی قسم ہے رسول اللہ سے بڑھ کر اس قائمات میں اگر کوئی منصب ہوتا تو کلمے کا حصہ ہوتا کلمے میں کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ درود پڑھے اہلِ حدیثوں کے سردار ابن قیم نے لکھا ہے رحمہ اللہ شیخ الاسلام نے لکھا ہے اللہ کی قسم اس کے بعد اس سے پہلے کوئی مائی کا لال یہ فرقہ پرس لوگ لکھی نہیں سکے آؤ اہلِ حدیث میں کیسے مانا ہے اہلِ حدیث کے سردار نے لکھا ہے درود پڑھنے کے چالیس فائدے ہیں درود پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں چالیس فائدے رزق کشادہ مسائب دور بیماریاں دور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا من صلی علیہ وحدتن صلی اللہ علیہ اشرا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں کرتا ہے دس کتنے گناہ ماف کرتا ہے کتنے درجے بلاند کرتا ہے کتنی نیکیاں لکھتا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث کا منا جائے اور ہم نے کیسا مانا حضرات محبت آپ بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں اگر تمہاری محبت اہدے سے آبا میں ہو آہدِ نبی میں ہو تم سچے نبی پاک کی خوشی میں اگر سے آبا نے جھنیاں لگائیں تو تم سچے قبر پختا کی تو تم سچے دوشالے چڑھائے تو تم سچے گھوڑے نکالے تو تم سچے مہندی نکالے تو تم سچے دوشالے نکالے تو تم سچے سبیلے لگائیں تو تم سچے اللہ کی قسم ہے اہدِ نبی میں اہلِ حدیث کا مسلک تھا نمازِ نبی تھی رفیہ دین تھا واتح خلف الامام تھی اوچی آمین تھی جسلے سے آبا اوچی آمین کہیں دے سنتِ مصدنوں کی اندازی گون جانگی تھی ستاکہ ستاکے می کھنو 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 k Breava نو کھنو 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 اہلد موسیقا 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 کیا ہے عقیدہ ہے پھر بولو عقیدہ ہے پھر بولو عقیدہ ہے توحید کیا ہے اللہ کے ماں باب نہیں اولاد نہیں بیوی نہیں کوئی شریک نہیں کوئی حامی کوئی پرابر کا کوئی ساتھی کوئی سدری نہیں وہ تنہا یکتہ اہد وحد لا شریک نہ ہوئے اب بتاؤ رزق دینے والا کون ہے پھر بولو کون ہے رب کا اعلان ہے ترجمہ کسی کا پڑھ لینا کل نئی عرض کو کمین سمائی والہرس آج آیتیں سنتا جلا جاؤ حدیثیں سنتا جلا جاؤ ترجمہ تیرے مذہب کا ہے اپنے گھر بیٹھ کر آنے حدیث کی دعوت کے محار کو دے نبیوں نے رزق کسے مانگا ہے ابراہیم کو کھلانے والا اور پھلانے والا کون ہے حضرت موسیٰ روٹی مانگنے والے ہیں مانگی بہترین طریقے سے ہے آسمان سے جواب آیا روٹی بھی لے اور روٹیاں پکانے والی بھی لے دونوں کا انتظام کرنے والا کون ہے اولادیں دینے والا کون ہے علی حجویری کو داتا کہنے والوں بتاؤ علی حجویری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا ان کی چار شادیاں ہیں علی حجویری کی بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے اہلِ حدیث کا کی دن نوع کر لے جہب لی مئی شاہو ایناسا و جہب لی مئی شاہو زکورا او یوسف جہو زکرانا ہوا ایناسا و جہ جانو مئی شاہو حقیمہ تیاں دے وے پتھ دے وے حسدی رضا کچھ بھی نہ دے وے اور لوگ کون پوچھے گا یہ کامو کی قبل پر ہے اہلِ حدیث خطیب ہے سید عبدالغنی ہے سرخ و صفیر چہرہ ہے جھلا کے پیغمبر کی اولاد کی بادشاہوں جیسا چہرہ ہے آیت پڑھتے ہیں یہب لی مئی شاہو ایناسا و جہب لی مئی شاہو زکورا کہتے ہیں عملی تفسیر اس کی سمجھاؤں بیٹیاں قوم دیتا ہے بیٹے قوم دیتا ہے کچھ نہ دینے والا قوم ہے دونوں نعمتیں دینے والا قوم ہے فرمانے لگے یہ مقتدی ہے اس کے چار بیٹے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہے یہ مقتدی ہے اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں یہ مقتدی ہے اس کی بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں اور یہ عبدالغنی ہے نہ جس کی بیٹی ہے نہ بیٹا اور میرے بھائیوں نبیوں نے اولاد رب سے مانگی ہے اور لکھنے والا لکھو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پاکستان کا مقدر مسلک اہل حدیث ہے عقیدہ توحید ہے نبیوں نے اولاد مانگی ہے کس سے ہے ایک نبی کہتا ہے رب اللہ اتظرنی فردہ وانتا خیر وارسین اور ایک نبی کہتا ہے رب خبر من السالحین اور جس کو تو دادا کہتا ہے چار بھی بیاں ہیں بیٹا بھی کوئی نہیں اور بیٹی بھی کوئی نہیں میرے بھائیوں عزت و زلت کا مالک کون ہے قل اللہم مالک الملک پڑو میرے ساتھ قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا و تنزی الملک من منتشا و تو عز منتشا و تو زل منتشا بیاں بھی کل خیر اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَيِّنْ قَدِیرِ عزتِ عطا کرنے والا کون ہے شاہی عطا کرنے والا کون ہے میرے بھائیوں دوستو عقیدہِ تحید مسلح کے اہلِ حدیث ہے